چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ ابھی بھاکیو سے نریش ٹکیہج جی ہے نریش جی سی سی اے میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا نریش جی آج سنگچ کسان مورچہ کی ایک آوان پر ہر جگہ کئی جگہ ویروت پردرشن ہوئے نئی اگنیویر یوجنا کے خلاف اس کی کیا قارن لگا آپ کو اسکیم کو کیا ضرورت لگی اس کا ویروت کرنے کا نہیں اس کیم تو یہ ایک اپسان صحیح مورچہ ہے پورے بھارت کا ہے کسانوں کا ہے کسانوں کے ساتھ ساتھ جو ماریا یوہ پی ڈی ہے آج ان کی ساتھ میں بہت بہت مجھا کرے گیا ایسا تو کہیں بھی نہیں سنیا اب بھرتی ہو رہی ہے بھر چار سال میں اٹھا مٹھا دیں گے تو میں چھوٹی دیں گے کہاں جانگے پھر چار سال بعد تو اس طرح ہے جنہوں نے مجھاک نہ کرے جاتا چاہنا چاہتا اور چلو کسان تو آپ نے کوئی سین کر رہے جیل لے پر یہ تو انہوں نے تو کسان کے بچے ہیں جو سو بھر شام ریس لگا ہوئے دوڑ لگا ہوئے بھر پھوج میں بڑھتے ہوں گے اور پھورس میں بڑھتے ہوں گے تو اس طرح کی سرکار کو نہیں چاہتے ہو کرنے سرکار نے بہت الٹا کام کرنا شروع کر دیا دیس بلگل ایک دیس کی سہت میں بھی ایسا کھلوار کرے جا رہا ہم کہاں سا بات اٹھا ہوئے اور کہاں ختم کرے ایک لال بات دل ساشتنے سے نعرہ دیا تھا جی جوان اور جی کسان کا وہ بھی آج کہین ہے کہین رڑتہ دیکھ رہا ہے اس نائرے کے بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی جوان اور کسانوں کے ساتھ میں جو اس طرح کی بات ہو رہی اچھے لکسن صبح لکسن نہیں ہے آپ نے بتایا کہ کیا آپ کی دکتیں ہیں اگنیویر یوجنا سے سہی اکتسان مورچا جمکی روپ سے کسانوں کی مانگو کو لے کر کسان اندولن میں بڑا تھا ان کو آپ کو کیوں لگا سہی اکتسان مورچا کو کیوں لگا کہ ان کو اس پر آبان دینا چاہیے ایک تو بتاؤ بچے تو مارے ہی ہیں مارے پریوارتے ہیں کسان پریوارتے ہیں کسان تو چلو جیل رہا جو کروی دکھم سکھم انہوں تو کسانوں کے بھوشتے کی جو اینے بھوشتے ہیں جو اینے بھوشتے ہیں جو اینے بھوشتے ہیں ہم تو انہیں کے پرتی بڑیوہ ہوگی بات چیت کیا ہوگا اگر یہ سرکار کی اہی نہیں تھی رہی تو کیا ہوگا یہ تو سڑکو پا جانے یہ اپر آدمہ لیپت ہو جانے بس یہ ایک کائنی بڑھنے کا کھڑی ہو جائے گی سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گیارہ لاکھ روپے ان کے ہاتھ میں ہوں گے جب نکلیں گے سیکیورٹی گارڈ بن سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کیا رہی ہیں نہیں جو فوجی کی ایک بات ہے فوجی کا وجود ہے فوجی کا ایک سممان ہے جی کیا وہ سکوٹری گارڈ تا کسی میتر ہے جگا اس سکوٹری گارڈ تا کسی میتر ہے جگا اس سکوٹری دو رو کو بنا دو جو فوج میں ہے تو فوجی کی ساتھ میں کیوں چھے چھاڑ کریں جا کون وہاں بورٹ ڈوپر لڑکا کھاں ہوگا کسی میتر میں نہیں آرہا چاہ تو جو کوئی اچھی با ہے تو بچوں کو یوں کوئی ساتھ سمجھاوے یوں کوئی ساتھ سمجھاوے یا اسٹیتی ہے یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے تو وہ تو بتائیں جو نہیں جدی روئی ہے جو ہم نے کہہ دیا نریچی یہاں پر جب سینکت کسان مورچہ کا جب بہت بڑا ایک احسان دولن ہوا تھا اور جس میں تین کرشی قانون سرکار کو واپس لینے پڑے سنکت کسان مورچہ کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ تر یہ جو نیتیاں ہیں یہ بڑے بڑے پنجی پتیوں اور کورپورٹ گھرانوں کا فائدہ کرنے کے لئے لائے گئی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگنیویر بھی جو نیتی جو ہے جو یوجنا ہے یہ بھی کیا اسی دشاں میں ہی ایک قدم ہے بیلکل ہم تو ایسا ہی لگ رہا ان کے بڑے بڑے گو دام ہیں بہت بڑا دھندان کا پیسے کا ان لوگوں پر کمینی ہے انڈانیوں اور عبانی گروپ پہ اور میں بڑی ایک سوچی سمجھیں چال چل لیں اس جمین کو بھی اڑپن کی با اور ہی بات چیت ہے اور یہ اسی پہ پھر نوکری کریں گے سکوٹری گارڈ کر رہیں گے یا کوئی مجدوری کریں گے تو سب کچھ ایسا ہی ہے آپ کہہ رہے کہ کیونکہ پینشن نہیں ہوگی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی تو یہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دس گیار لاک روپے کا کیا کر لیں دس گیار لاک روپے تو کچھ بھی نہیں ہوتی نریج جی ہم نے دیکھا کس طرح سے دیش کے الگ الگ کونوں سے پنجاب اور ہریانہ اور پشچی میوپی راجستان کے کسان اس کسان اندولن میں ساتھ آئے تھے الگ الگ کسان سنگٹھن ساتھ آئے تھے سیونکت کسان مورچہ کے آوان پہ کے منچ پہ اور ایک بہت بڑی کسان ایکتہ نظر آئی تھی کبھی پہلے اتحاس میں آئے وہ ایکتہ ٹوٹی بھی تھی جب دوہزار تیرہ میں آدنگا ہوا تھا لیکن اس کہیں نہ کہیں دیکھا کہ اس آندولن سے پھر سے وہ ایکتہ بنی آہ لیکن ابھی پھر سے دیکھا گیا کہ بھارتی کسان یونین میں ایک پھاڑ آئی اور کچھ لوگ انہوں نے یونین بنائی آہ کیسے آپ یہ آہ انشور کریں گے کہ کسانوں کی ایکتہ بنی رہے آنے والے سالوں میں یہ تو ہے بڑا سنگٹھن ہے بڑا پریوار ہو رہا چلے بھی جا کوئی کوئی ایسی وہ نہیں ہے بات چی ایک تھوڑی سی بات تو محسوس تو بھائی ایک اچھا کام چلتو چلتو کچھ بات ہے لوگوں کو اسم ماند آئیس میں اور انہوں نے سم کچھ نو سوچ لیا جنہیں تم ہی ہو اور تم تو استہ بار نکل کر جنہیں ایک پورا اونڈ تھارا ہی ہو جگا تھاری جائے جائے کار ہوگے تو یہ سوچ ہے ہم کہ غلط سوچ ہے ایسی سوچ نی چاہتی لوگ تو ٹھیک ہے سنگٹھن نیا سنگٹھن بڑا تو میں بھی کسانوں کی سیوہ کریں گے کوئی اس میں کوئی وہ نکوائی سب کی منجی لے کے کسان سمیسیاں مجدورو کی سمیسیاں سیاتروں کی سمیسیاں سب کی ایسا جتنے بھی سنگٹھن ہے کوئی تھوڑا گناہ ارک پھرک ہو سکے سب کی ایک ایک راستہ ہے تو ہم تو یہی چاہتی کیوں نہ ہمیسے اکھٹے ہو کر لڑے اپنی جو اپنی اہم کی لڑائی ہے اسے چھوڑ کر وہ سکے مائر تبھی کئی بھول چوک ہوگی ہم ایسی نہیں ہے پر اسے سب ہی سب ہی ملکہ چاہے بہت پونڈ باہمت کی سرکار ہے اس کے ساتھ میں مقابلہ ہم اکیلے اکیلے نہیں کر سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں پونڈ باہمت کی سرکار ہے ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں راج بلڈوزر بھی نظر آ رہے ہیں اور ہم جیسے گاؤں گاؤں جب گئے تھے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لئے نوجوانوں سے پسچم یوپی میں اگنی پتیوجنا کے بارے میں تو ایک ڈر اور خوف کا محول نظر آیا تھا وہ کیمرے پر بولنا نہیں چاہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بھئی بقاعدہ دھمکایا گیا ہے کہ کوئی بھی کیمرے پر یا کھل کے اس پر نہ بولے یہ ڈر کے محول سے کیسے آپ نکالیں گے نوجوانوں کو یہ آندولن کرنے کے لئے نہیں ہم تو یہ ہی چاہے کوئی غلط راستہ نہ پھنا ہوئے غلط راستہ نہ پھنا ہوئے غلط راستہ نہ پھنا ہوئے اپنا آندولن گاندیوازی طریقے آندولن لڑے جا اس ہی میں مکامیاب ہو سکے توڑ پھوڑ میں مارائے نقصان ہے کہیں آگے ریل جڑائے جائے رہی ہے کہیں کچھ ہوئے تو بڑا دکھ ہے ہم دل سے دکھ ہی ہے اس بات کے لئے نہیں ہنسہ تو نہیں ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ایک ڈر کا محول ہے شانتی پوروک آندولن یا میڈیا سے بھی بات کرنے کے ازبارے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں پرشتی میوکی نہیں ڈر کا تو محول یہی ہے کوئی بولن ہے ان کے سامی ان پر ایک چھتر راج رہے کوئی ان کے خلاف نہ بولنے تو اسا تو ناممکن ہے بولنے تو پڑے بولنے تو پڑے بولنے در پیدا کیوں کروں میں اتصا پہ ڈکھ رو ساس پہ ڈکھ رو ایو آو نے سرکار بنائی دو ازار چودہ میں بھی ایو آو کو ایم بھومی کر رہی دو ازار انیس میں بھی سرکار میں ایم بھومی کر رہی دو ازار بائیس میں سترہ میں بھی آئی دو ازار بائیس میں بھی پید تو اس طرح کی تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بیروض کے سور ابرن لگے تو طاقت کے بلبوتے پر کب تک دبائی جا سکے پر یہ بھائی تو ہر سرکار رہی پہلی بھی بات سنیں اس میں اتنی سنائی نہیں ہو رہی اس سرکار میں یہ لوگ سمجھ نہیں پائے رہے کہ کیا کر رہے کہاں سے وہ کر رہے تو یہ یہ سمجھ نہیں پائے رہے تو غلط ہے یہ تانہ ساہی نہیں چاہتی تو کیا یہ تانہ شاہ رہی ہے تانہ شاہی روئیہ ٹوٹ پائے گا کیا اس کی خلاف مطلب جس طرح سے کسان آندولن نے تیرہ مہینے کا ایک آتنا بڑا ایک اعتیاس ایک آندولن کیا اور کہیں نہ کہیں اس روئیہ کو توڑ پائے ان کو اپنے کانون واپس لینے پڑے کیا آپ اس طرح سے کچھ پھر سے ہوگا اس اگنیویر ہم تو یہ کہیں سرکار اپنا جدی رو پہ یہ چھوٹے میل بیٹھ کا بات کریں جو ان کے جمعہ دار ہیں ان سب بججے جب ہے کہ ہم یہ غلط کرائے صحیح کریں تو ساید انہوں ہی کہیں گے بھائی غلط کرائے اس طرح کا نہیں لیا آتا عام جنتہ میں نہیں کہہ سکتے ہیں عام جنتہ میں تو انہیں سرکار کی بھی بولنی بولنی پڑے گی جو کوئی اس میں باجپا میں بھارتی جنتہ پارٹی میں جو الگ انسہ الگ تب بججے تھے تو ہمیں کہیں کہیں میں بھی پریشان ہیں کہ کہ ہمیں جنتہ کے بیچے میں جانگے جنتہ کو کیا جباب دیں گے جنہوں نے اوٹ دی ہمیں اس تک پہنچائے اور پھر بھی ان تب بوجھنا چاہاں بیادی بیل بیٹھ کر اپنا ایک پریوار ہے پریوار کا جمعہ دار بیٹھے سب سب بجے بھائی کیا میں یہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے تو یہ بھی ایک پریوار ہی ہے بھارت بھی ایک پریوار ہی ہے جو بین بین ٹوکڑ میں بین بین اس میں میں کوئی سٹیٹ ٹو میں ہے پھر تیسیل اس طرح تک پہ ہو گیا تو اس طرح ایک پریوار ہی تو ہے چلنا چاہاں سب ایسی خوشی طرح تو یہ ہی اچھا لگے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے ایتھن اریشت قید صاحب اور شاید امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے اب یہ ایک اعتحاد سے کاندولن کچھ دیر پہلے ختم ہوا تھا دلی کی سرحدوں پر کیا اس یوجنا کے خلاف بھی اتنا ہی بڑا ایک اندولن بنے گا ایک شانتی پوروک اندولن بنے گا یہ دیکھنا پڑے گا جڑے رہیں آپ سی اسی ایک ساتھ ملے بات ملے بات